نعمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم درس غزالی کے سلسلے میں جو دوسری جلد ہے احیاء العلوم کی اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا پہلا باب ہے کتاب آداب الاقل کے یہ اقل جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ یعنی علف کے ساتھ ہے تو اقل کا مطلب ہے کھانا کھانے کے آداب کا بیان اور امام صاحب نے جو کھانے کے آداب بیان کیے ہیں اس کو دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے ایک یہ کہ اکیلہ جو بندہ کھانا کھائے اس کے کیا آداب ہیں اور جب لوگوں کی محفل میں کھانا کھائے تو اس کے کیا آداب ہیں تو امام صاحب یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اربابِ اقل و دانش کا مقصدِ حیات یہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کریں تو اس شرف کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ علم و عمل کا مجموعہ ہے اور علم اگر انسان نے حاصل کرنا ہے تو جسمانی قوت طاقت اور سلامتی وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جان ہے تو جہان ہے تو انسان کچھ کھائے گا کچھ انرجی آئے گی تو وہ علم حاصل کرنے کے قابل ہوگا اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوگا وہ عبادت کرنے کے قابل ہوگا اور وہ اپنے لیے روزی کمانے کے قابل ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ فیول کھانا وہ ضروری ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے مت جیو بلکہ جینے کے لیے کھانا کھاؤ کہ اتنا کھانا ضروری ہے کہ جس میں جس کے ساتھ انسان آرام سے زندہ رہ سکے اور اپنے جو زندگی کے کام کاج ہیں ان کو بخیر خوبی انجام دے سکے تو ایسا نہ ہو کہ بس کھانا پینا ہی مقصد حیات بن جائے ایسا نہیں ہونے چاہیے تو جسم کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھوک کے وقت ضرورت کے مطابق غذا استعمال کرے اس لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ کھانا بھی دین کا ایک جزو ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی غذا کی اہمیت سے آگاہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ قلو من الطیباتی وعملو صالحا تو تم اور تمہاری امتیں یعنی تم لوگ نفیس چیزیں کھاؤ قلو من الطیباتی نفیس چیزیں طیب چیزیں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام عبادت کرو تو پہلے کھائیں گے انرجی آئے گی اور اس کے بعد نیک کام سر انجام دیں گے لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بس انسان کھانا کھانا ہی کھاتا رہے کھانا اتنا کھائے جتنا ضروری ہے تو جو شخص امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص علم عمل اور تقوی پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے جانوروں کی طرح جگالی نہ کریں کیونکہ دین کھانا چونکہ دین کا جزو ہے علم و عمل کا واحد ذریعہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل میں بھی دین کے انوار ظاہر ہوں تو دین کے انوار سے اگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مراد ہے کھانے کے آداب اور سنتیں ہیں تو کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ان آداب کی اور ان سنتوں کی رعایت کرے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نفس بے مہار نہ ہو جائے گئیں تو کھانے کا عمل شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے اور آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ کھانے کا استعمال نہ صرف یہ کہ عجر و سواب کا باعث ہوگا بلکہ اس کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی اور آگے امام صاحب بخاری شریف کی روایت نقل کرتے ہیں جو کہ سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سعید ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بندے کو اس لقمے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے کہ جو وہ اپنی بیوی کے مہمے ڈال دے تو یہ عجر و ثواب اس صورت میں ہے کہ انسان محض دین کی خاطر اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ لقمہ کھلائے تو آگے امام صاحب کھانے کے عداب میں بتاتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ چار طریقوں پر کھایا جاتا ہے ایک یہ کہ اکیلا کھائے دوسرا یہ ہے کہ مجمع کے ساتھ کھائے یعنی محفل کے اندر کھائے تیسرا یہ ہے کہ مہمانوں کے سامنے کھانا کیسے پیش کرے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دعوت وغیرہ کی تخصیص ہو جائے آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان چار طریقوں کے آداب الگ الگ بیان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پہلی جو آداب ہوں گے وہ اکیلے کھانے کے ہوں گے تو یہ جو آداب ہیں اکیلے کھانا کھانے کے تنہا کھانا کھانے کے آداب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا تذکرہ کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی